ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئے اختلاف رائے ہو گیا تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو تو صدیق کے ایک بار نرم بندے تھے مارے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا تو وہ گاہ کے نا تو پہلے گھر روئے پھر حضور کے پاس چلے گئے جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو غصہ جلدی اتر جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتا چلا ہے وہ تو گھاری نہیں میں سمجھ گیا میں ڈر گیا میری ٹانگیں کاپنے لگ کیوں ڈر رہے ہیں عمر فرمانے لگے اس لئے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازے رسول پہ ہوتے ہیں ساری بات تو سنا دی ہوگی فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بھارگاہ میں پہنچا سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب چہرہ صدیق اکبر کی جانب دونوں کی گردنیں جھکی ہوئیں جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا سلام لی جواب ملا پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے مقدس گردنیں جھکی رہی میں سوچ رہا تھا کہ ابو حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا میں علی کو سفارشی بناوں گا میں منت کروں گا لیکن کوئی بولے تو بات بنے نہ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے مابو بھی چپ کر جائے کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا جب میرا کلیجہ موں کو آیا جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آن سو میرے پہلے نکل گئے اللہ حکم کہتے ہیں میں نے رو کے کا سونیاں بھول گیا تھا میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے پر یہ یہاں آگئے یہ میرے دوستو اسے میری تقریر نہ سمجھنا میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے آپ تب خاتی بن سعید اٹھا کے دیکھیں جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی میں گیا تھا ابو بکر کے گار حضور میں بھول گیا تھا فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی اور لفظ کیا تھے فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے آپ بات کو سمجھیں یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلوارے لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا یار جی اکیلہ تھا آئے آئے اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاج سے گزر کے جائے گا فرمایا دنیا بھول جاتی ہے مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا اولاد بھی دی میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے سبحان اللہ آپ مربانی سنو اب فوراں سنو فوراں اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نا شارے ہیں دین کے حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کرنے اور جو چاہیں کسی پر حرام کرنے ایک شخص نے کہا تھا حضور تین نمازیں پڑھوں گا اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں فرمایا تین ہی پڑھنا کلمہ تو پڑھنا حضور شارے ہیں علماء اس لفظ کو جانتے ہیں میں زیادہ کھولتا نہیں ہر شخص کو اجازت ہے اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں چار نکاح کرے اسے اجازت ہے اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کرلوں ساری کائنات کو اجازت ہے تو سیدہ فاطمہ کے دل کنہ تکلیف ہوئی دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں بی بی شہبہ نے زندگی بار کھل کے کوئی بات نہیں کی آج بھی آئی تو چپ کر کے بیٹھ گئی ہیں بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اببہ ہی انہیں بگاڑتا ہے لاد اببہ ہی دیکھتا ہے کیا کریں مجبوری ہے تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اسیانے اببے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کہ نا چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگ دیں پتر جنیمی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی آئے 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 تھوڑا خیال فرمائیں بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے فرمایا فاطمہ کیا ہوا عرض کی حضور کچھ بھی نہیں سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں حضور نے خطبہ دے دیا مسجد میں لوگ جمع کر لیے آج کس لیے اجتماع ہے جہاد کی تیاری ہے کوئی نئی آئے تھا آئے فرمایا آؤ سارے مسجد میں خطبہ کتنا مختصر سا مختصر توجہ ہے میرے بھانیوں کی دیکھو میرے مختصر سا خطبہ دو عرفی بات حضور فرمانے لگے بھئی میری بات گوھر سے سن لو یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بنا تو منی ہے یہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ختم ہو گئی بات دو عرفی بات حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کموں دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا شیرِ خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی تو پہنچ ہی گئی ہے کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آگئے فرمایا علی سن سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے پر جب تک میری فاطمہ تیرے لیے جائز نہیں تو نہیں کر سکتا تیرے لیے جائز نہیں جنابِ صدیقِ اکبر کے لیے رسولِ پاک نے کہا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے سیدہ پاک کے لیے فرمایا فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے ادھر سنو قرآنِ مجید نے کہا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا ہم آیت تبررک کے لیے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبررک کے لیے سنی جاتی ہیں کائنات کا بہت بڑا عدیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو دو لفظ قرآنِ پاک نے اہلِ بیعت کی شان کے لیے کہہ دی مقابلہ نہیں ہو سکتا بات کو سمجھیں کسی درویش نے کہا تھا اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پول دے بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھولکنڈیا نال تول دے